ایٹی ایم فراڈ کرنے والے گھروں نے سابر گلوکارہ ربی پیرزادہ کے بینک اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے نکال کر اسے حالی کر دیا اپنے ٹویٹ میں ربی نے نجی بینک کے ناکل سیکیورٹی نظام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بینک جیسا برا ادارہ بھی چوڑی نہیں روک سکتا آج سیاستی مقام مری میں جب ایٹی ایم کارڈ استعمال کیا تو پتا چلا کہ میرا بیلنس سفر تھا جس کے بعد بینک فون کیا تو ملوم ہوا کسی نے لاہور میں جیلی ایٹی ایم کے ذریعے میرے بینک اکاؤنٹ سے تمام پیسے نکال لیے ہیں ربی پیرزادہ نے اپنے مداہوں کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ اسی بینک میں ہے تو احتیاط کریں ربی پیرزادہ نے چوڑی سے متعلق قرآن پاکست ریال امران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس دنیا میں تو ہم شاید کسی دوخہ کھا کر چند لمحات خوشی کے گزار لیں مگر آہرت میں سے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے کاش لوگ میری بات سمجھ سکیں کیونکہ دنیا کی زندگی تو محض دوخے کا سمان ہے دوسری جانب شعب سے کنارہ کشی کرنے کے بعد ربی پیرزادہ نے حال ہی میں شہر احفاق ترکیش ڈراما ارتگل گازی کے مرکزی کردار ارتگل کی پینٹنگ بنا لی ہے ربی پیرزادہ کی پینٹنگ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ارتگل کا کردار ادا کرنے والے انگین التان گورے پر سوار ہیں انہوں نے اپنی پینٹنگ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ میرا آرٹ پہلی دفعہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر پاکستان کی نمائنگی کرے گا واپس جا کر مجھے خاص تین پر کام کرنا ہے جو ہے کشمیر ربی پیرزادہ نے مزید لکھا کہ آپ میں سے جو لوگ میرا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں ان کے لیے بہت سی دعائیں ہیں